اسلام علیکم سیف سٹیڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوست ریمشاہ آوان اور میں ہوں محمد فائق امید کرتے ہیں کہ آپ خیروفیت کے ساتھ ہوں گے اور آپ سب کوئی شو میں خوش آمدید کہتے ہیں ہمیشہ کی طرح ہماری آج بھی کوشش ہوگی کہ کوئی ایسی انفرمیشن آپ کو بتائی جائے جس سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو اور سب سے پہلے ریمشاہ بات کریں گے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ ڈیپارٹمنٹ کی آپ کو بتائیں گے کہ اس کی ورکنگ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے اور اسے آپ لوگ کس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے رشتہ داروں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص لا پتہ ہو جائے کوئی بچہ لا پتہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ آپ ون فائف پر کال کریں اور بتائیں آپ ساری ڈیٹیلز کے آپ کی بچہ کس طرح سے لا پتہ ہوا اور جو بھی ڈیٹیلز آپ کے پاس موجود ہوں وہ ہم تک پہنچائیں اس کے بعد آپ لوگ ہمارا ایک ورس اپ نمبر ہے 03167774167 پہ آپ ہمیں ورس اپ کر سکتے ہیں ساری ڈیٹیلز ہم کیا کریں گے وہ تمام ڈیٹیلز کو اپنے پاس سیو رکھیں گے اور اس ڈیٹیلز کو ہم جو ہمارے ریسورسز ہوں گے اس کو تھرو اس کو چیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بچہ کس طرح سے گم ہوا یا یہ شخص کہاں سے لا پتہ ہوا اس کے علاوہ ہماری پبلک سیفٹی اپلیکیشن بھی ہے گوگل پہ جائیں سمپل سرچ کریں پبلک سیفٹی اپلیکیشن تو آپ کو ہماری پنجاب سیفٹی اپلیکیشن مل جائے گی اس میں بھی ایک فیچر موجود ہوگا لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ کا وہاں پر بھی جا کر آپ اس انفرمیشن کو ایڈ کر سکتے ہیں پہلی بات ہے لاؤسٹ کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے اسی طرح اگر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے کوئی شخص ملتا ہے کوئی بچہ ملتا ہے تو اس کی بھی انفرمیشن سیم ایز ایز آپ لوگ کیا کریں گے اسی طرح ریٹیل ہمیں شیئر کریں گے اس اپلیکیشن کے تھو یا پھر اس ورڈسپ کے نمبر کے تھو میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کو 03167774167 اس طرح سے ہم کیا کریں گے دونوں انفرمیشن کو اپنے پاس رکھیں گے ہم کیا کریں گے کہ اسی طرح ہم آپ کو کمیونکیٹ کروائیں گے اور وہ جو شخص گمہ ہوگا اور جس بندے نے ہمیں بتائی ہوگی انفرمیشن کہ یہ شخص ہمیں مل ہے تو ہم دونوں کو اپس میں رابطہ کروا کے ان کو ملوا دیں گے جس طرح بچھڑوں کو اپنے سے ملوانے کے سلسلہ جاری ہے پنجاب سیر سیٹیز ایتھورٹی کا اس کے بعد میں آپ کی بلانگنگز پہ آؤں گی جو کہ آپ کی گیجٹس گم جاتے ہیں یا آپ کی خاص طور پر ان میں موجود یہ ہے کہ آپ کی بائیک کارڈ چوری ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کی گاڑی گم ہو گئی ہے یا اگر آپ کی بائیک گم ہو گئی ہے یا آپ کی کوئی رکشہ گم ہو گئی کوئی بھی چیز گم ہو گئی ہے تو اس کا جو ہے آٹو ANPR کیمراز ہیں ANPR کیمراز جو ہے آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکنیزیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹومیٹک جو ہے وہ آپ کا نمبر ڈیڈکٹ کرتا ہے اس سافٹ ویر میں سمپلی ہم آپ کا جو ہے بائیک کا گاڑی کا یا رکشے کا یہ کوئی بھی بھی بھییکل ہے اس کا نمبر ایٹ کرتے ہیں اور وہ کہیں سے بھی گزرتی ہے جہاں پہ ANPR ہمارے جو کیمراز روٹس کے اوپر نصب ہیں وہاں سے وہ فوراں الام جنریٹ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جس نے چوری کی ہے تو وہ یہاں سے گزر رہا ہے تو اسی طرح جو آپ کی چوری کیوئی بائیک جا گاڑی ہیں وہ ہم آسانی سے جو ہے وہ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں اچھا ریمشہ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب اور اگلی خبر بھی کچھ میرے پاس کرونا وائرس کے حوالے سے ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے یہ پورے دنیا میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کو منٹین رکھنا ہے اور میل جول نہیں کرنا اور بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جب بھی کبھی آپ کسی سے ملیں تو تھوڑا فاصلہ رکھیں سماجی فاصلوں کو زیادہ سے زیادہ کریں تو آج ہم بات کریں گے اور ہاں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم اپنے فاصلے کو کس طرح سے منٹین رکھیں تو جناب گوگل نے ایک ٹون متعارف کروا دیا ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ کے اردگر جو شخص موجود ہے وہ آپ سے کتنی دوری پر رہیں تو یہ گوگل آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اس کو اپنے فاصلے کو کس طرح سے منٹین رکھنا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سوشل اور دوسرا لفظ ہے ریڈار سوشل اور ریڈار سے مل کر اس کو سمرائز کر کے یہ جو ورڈ اخذ کیا گیا اس کو کہتے ہیں سوڈار اور سوڈار رکھا گیا ہے اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے موبائل فون میں ایک دائرہ بنا دیا جائے گا جب کبھی آپ اپنا موبائل فون یوز کرتے ہیں تو اس میں ایک دائرہ ہوگا اس دائرے کا جو فاصلہ ہے وہ سکس پینٹ فائف فیٹ ہوگا مطلب ایک دائرہ سکس پینٹ فائف فیٹ کا دائرہ آپ کے اردگرد بنا دیا جائے گا اور اس دائرے کا مقصد کیا ہوگا اس دائرے کا مطلب کیا ہے یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کے اردگرد اس وقت کتنے لوگ موجود ہیں اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ اگر اس دائرے میں کوئی شخص آتا ہے تو آپ کو اس کو دور کرنا ہے یا اپنے آپ کو دور کرنا ہے بڑی اچھی بات ہے کہ ویسے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا رمشہ کر میری پاس ہے تو یہ کتنے فاصلے پہ موجود ہیں یا اس کو میں نے کس طرح سے دور کرنا ہے یا میں نے خود کو کس طرح سے دور کرنا ہے تو یہ گوگل نے ایک ٹول مطارف کروایا سوڈر اور یہ بڑا اچھا انیشیائیٹیو ہے گوگل کی طرح سے کس لوگل کی طرح سے آپ کو منٹینٹ رکھ سکتے ہیں جی کرونا وائرس کا جہاں خطرہ انسانوں کے ہیں اور ہمیں جو ہے سمجھ نہیں آتی سب سے زیادہ confusion ہمیں یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ماسک ہے استعمال کون سا کریں آج میں آپ کو کافی حد تک جو آپ کے بہت بڑی confusion ہے کہ میں تکہ ہی جان رہا ہوتا ہے کہ ہم ماسک استعمال کس طرح سے کریں اور کون سا ماسک استعمال کریں جو ہمارے لئے فائدہ بند ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کافی حد تک میں آپ کی questions جو ہیں میرے خواہر میں میں کیونکہ مجھے بھی یہی confusion تھی تو لگتا ہے آپ کو بھی یہی confusion ہوں گی اور میں کافی حد تک جو ہے سے دور کروں گی اور آپ کی جو questions ہیں انہیں کیوری کرنے کی کوشش کروں گی اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ماسک میں اور respirator میں کیا فرق ہے ماسک جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور respirator جو ہے وہ الگ چیز ہے آپ جو ہے سکرین پہ دیکھتے بھی ہوں گے کہ ایک ماسک ہے اور ایک respirator ہے وہ آپ کو میں دکھاؤں گی سب سے پہلے ماسک میں کیا ہوتا ہے کہ ماسک جو ہم یوزیلی یوز کرتے ہیں سرجیکل ماسک جسے ہم کہتے ہیں وہ لوز فٹنگ میں ہوتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ ماسک کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں سے جو ہے آپ کی air easily اندر جا رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوز فٹنگ میں air اندر جا رہی ہے اور باہر بھی آ رہی ہے اچھا اس کے علاوہ ماسک جو ہوتا ہے وہ one way protection ہے One way protection کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی body سے جو fluid نکلتے ہیں وہ دوسروں تک نہیں پہنچتے ہیں دوسروں تک منتقل نہ ہو سکے لیکن جو ایر میں جو گندگی ہے یا ایر میں جو بھی ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ آپ کے اندر آ رہے ہیں one way protection کا مطلب یہ صرف یہ ہے کہ آپ کی body سے fluid نکل کے کسی اور تک منتقل نہ ہو جب کوئی respirator میں یہ ہے کہ two way protection ہے نہ آپ کے اندر جو ہے ڈسٹ particle آ سکتا ہے اور نہ ہی آپ کے اگر آپ متاثر فراد ہیں یا آپ کے اندر کوئی چیز ہے وہ بھی نہیں دوسرے کو پہن سکتی تو respirator mask میں یہ اور دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو mask ہے وہ loose fitting میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہوتے ہیں اور respirator ہیں اس کے مقابلے میں ان کی fitting بہت زیادہ tight ہوتی ہے اور وہ عموماً گول شکل کے ہوتے ہیں اور mask اکسر یہاں سے تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے یہاں سے easily جب جب اندر ہو سکتے ہیں اور جو آپ mask دوسرے دیکھیں گے وہ mask نہیں ہے انہیں mask نہیں کہتے انہیں respirator کہتے ہیں اور وہ آپ کے face کے بالکل ساتھ ہوں گے اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ماسک ہے ان کی سیفٹی ریٹنگ کچھ بھی نہیں ہے ان کو کوئی بھی سیفٹی میرے جو ہے اس کے قارڈنگ نہیں بنایا گیا ہوتا جبکہ جو ریسپائی ریٹر ہیں ان کو اب بنا ہے اس لیے گیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو پوری جو سیفٹی میرے ہیں ان کو وہ achieve کر سکے ان تک attain کر سکے سارے جو ہے attainment ہوتی ہے کس سے ریسپائی ریٹر کے تھروں تو ہم جو موسٹی ہے وہ ماسک ہی use کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ماسک نہیں ریسپائی ریٹر use کرنا ہے اچھا تھرڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ماسک ہے وہ اس لیے ڈیزائن نہیں کیا جاتا ہے تو protect the barrier مطلب اگر میں نے ماسک پہنا ہے تو وہ اس لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا کہ وہ مجھے protect کرے وہ اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ اگلے کو protect کرے مجھ سے تو جو متاثرہ شخص ہے مطلب اگر اللہ نہ کرے مجھے کوئی نزلہ ہے یا مجھے خسرہ ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جو میں چاہتی ہوں دوسرے تک منتقل نہ ہوں تو وہ ماسک وہ میں پہنوں گی لیکن انشاء آج کے جو ماسک ہیں وہ کپڑوں کے ساتھ بھی ڈیزائن کیے جا رہے ہیں نہیں کپڑوں والا ڈیزائن اگر وہ بالکل fitting میں ہے تو وہ اچھا ہے بنیس پر یہ کہ اس کی 3 layers ہوں ایک لیئر والا ماسک نہیں تین لیئر والا ماسک اگر آپ گھر میں بنانا چاہ رہے ہیں ضرور بنائیں لیکن جو surgical آپ ماسک کری رہے ہیں وہ بسیکلی سرجری کیلئے ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ جب کسی کی سرجری کر رہے ہیں تو ان کے موں سے کوئی fluid ہے وہ وہاں تک منتقل نہ ہو جائے ٹھیک ہے لیکن respirator جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے اچھا respirator بھی اب میں آپ دیکھتے ہیں کہ بزار میں بہت سارے respirator ہیں جس میں N95 ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب respirator کتنے قسموں کے ہیں FFP1, FFP2, N95, N99, FFP3, P3 اور N100 یہ سارے respirator جو ہیں آپ کو easily available ہیں market سے یا pharmacy کسی بھی drug store سے آپ اس لیے خرید سکتے ہیں اچھا اب ان میں سے میں respirator میں بتاؤں گی respirator جو سارے ہی respirator جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے لیکن کس میں کتنی capability ہے وہ کتنے پرسنٹ جو ہے fluids کو یا بیماریوں کو اندر آنے سے روک سکتا ہے یہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں FFP1 ماسک جسے ہم کہتے ہیں FFP1 وہ 80% 80% جڑا سیم جو ہے وہ آپ کو اندر آنے سے روکتا ہے FFP2 میں کتنی capacity ہے 94% N95 جسے کے 95 اس میں مطلب N کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو 95% جو جمس ہیں اس کو اندر آنے سے روکتا ہے اس میں اتنی capacity ہے پھر N99 99% FFP3 ایک respirator ہے اس میں 99% مطلب N99 اور FFP3 جو ہے وہ سیم جو ہے وہ جڑا سیم کو اندر آنے سے روکتے ہیں Then P3 ماسک آتا ہے P3 ماسک جو ہے وہ 99.95% جڑا سیم کو اندر آنے سے روکتا ہے اس کے بعد N100 ہے سب سے اچھا ماسک جو ہے وہ N100 ہے اس میں کیا ہے 99.97% جڑا سیم اس میں capacity ہے کہ وہ اسے روک سکتا ہے یہ تو تھی different جو ہے respirator کی ایک سام تھی اس کے بعد ایک آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کسی جو ماسک میں ایک والف بھی سائٹ پہ لگا ہوتا ہے کچھ جو ہیں وہ والف کے بغیر ماسک ہوتے ہیں کچھ میں والز ہوتے ہیں والف کا بیسکلی مقصر یہ ہے کہ اس کے اندر چھوٹا سا پمپ ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ ایک زیل کا رہا ہوتا ہے آپ کی ہوا کو تو بیسکلی ان میں یہی تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر آپ کی والف لگا ہے یا نون والف اس کا کوئی مطلب آپ کو اتنا concern کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک زیل کا رہا ہوگا ساتھ ساتھ وہ پیوری فائی کر رہا ہے وہ ان کا اس کے اندر چھوٹا سا پنکھا اگر آپ آسان لفظوں میں کہہ دیں تو وہ گھوم رہا ہوتا ہے تو آپ کا جو ہے وہ ایک زیل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے سب سے جو زیادہ ماسک پروٹیکٹیو ہے اسے ہم کہتے ہیں پی اے ساری پی اے پی آر ماسک اچھا پی اے پی آر ماسک کا مطلب ہے پاورڈ ائر پیوری فائنگ ریسپائیٹر میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں پاورڈ ائر پیوری فائنگ ریسپائیٹر یہ وہ ماسک ہے جو آپ ہلمٹ کی طرح اوپر پہنتے ہیں بیسکلی یہ زیادہ تر ہاؤسپیٹلز میں یوز ہوتا ہے جو کہ رہتے ہی کرونا پیشنٹ یا کوئی بھی پیشنٹ جسے ہم اچھوت کی بیماری کہتے ہیں ان کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ جو ہے پروٹیکٹیو ماسک پورا پہن لیتے ہیں وہ آپ ایک ہلمٹ کی طرح پہنتے ہیں میں آگے شیٹ ہوتی ہے ساتھ ایک پمپ لگا ہوتا ہے اور پمپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک پنکھا ٹائچ ہوتا ہے اگر آپ ان کے پیچھے دیکھیں تو وہ ہوتا ہے تو اس سے جو ہے ان کے کانٹینیوز اگزیل ہو کے ان تک ہوا آ رہی ہوتی ہے تو یہ سب سے زیادہ سیفٹی میر جو ہے ہنڈر پرسنٹ اس میں سیفٹی میر ہے تو یہ تھی مختلف قسم کے رسپائیٹر اور میرے خیال میں آپ لوگ کا بہت زیادہ سانی ہو جائیں گی آپ کو رسپائیٹر خریدنا ہے اپنے لیے جو کہ ہے آپ کو بنائی اس لیے گیا ہے کہ کوئی بھی بیماری جو سانس کے تھوہ آپ میں منتقل ہوتی ہے یا آپ کے ذریعے کسی کو منتقل ہوتی ہے اسے کنٹرول کیا جا سکے اچھا نمشا اگر آپ کو کرونا وائرس میں گھر میں رہ کر کام کرنے کا موقع ملے تو اتنا اچھا ہو اچھی بات ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ گھر میں رہ کر آفیس کا کام کریں آپ خوش بھی رہیں گے تو آپ SI木 tavaٰ میں کام بھی کریں گے اور اپنوں کے ساتھ وقت بھی گزاریں گی تو ایسا ہو چکے اس کیا کہ کیا جنہوں نے برحانشی پہ ملے کے لئے جب آیا تو انہوں نے اطابقا کہ آپ لوگ گھر میں رہ کر آفیس کا کام کریں تو اس کا شکر ہے کہ خوروش یہاہ یہ ہے کہ کیا ہے کہ لوگ ہمیشہ ہی گھر میں رہ کر کام کر سکتے ہیں بڑی خوشائن بات ہے ان ملازمین کے لیے کہ آپ ہمیشہ گھر میں رہ کر کام کر سکتے ہیں میں بات کر رہا ہوں یہاں پر ٹویٹر کی تو ٹویٹر جو کمپنی ہے ان کے سی ایو نے اعلان کیا ایک میل لازٹ ٹیم انہوں نے کی اس میں کہا کہ آپ لوگ اگر گھر میں رہ کر مستقل طور پر کرونا وائرس کے بعد بھی آپ لوگ اگر گھر میں رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ پچھلے تین چار ماہ سے جو ان کا کام سیل رہا تھا گھر میں وہ بڑا اچھے سے لوگوں نے کیا اور جس طرح سے وہ آفیس میں کام کرتے تھے ویسے ہی انہوں نے گھر میں کام کیا تو اب انہوں نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ اگر آپ لوگ گھر میں رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضرور کیجئے لیکن اگر آپ کبھی کبارہ بور ہو جائیں اور آپ کا دل کرے آفیس آنے کا تو آپ آفیس بھی آ سکتے ہیں اور آفیس میں بھی سیم اسی طرح جتنے بھی پریکوشنری میئیمنٹس ہیں ان کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے آپ کی حفاظت کی جائے گی اور اسی طرح آپ آفیس میں بھی کام کر سکتے ہیں لیکن یہ فیصلہ بڑا اچھا بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن میرے خیال میں ریمشاہ بندہ گھر میں رہ کر تھوڑا سا بور ہو جائے گا جب تک آپ کی پلیس چیننش دانا ہو تب تک آپ کو یہ فیل ہی نہیں آتی کہ ہم کام کر رہے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہوتا آفیس برگ میں آفیس میں بیٹھ کے بعض لوگ تو ایڈاپٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ محول کے ایڈاپٹ کر کے اپنی پروٹیکٹیوٹی اتنی ہی دیتے ہیں اور لوگوں نے دیسے بھی پروڑک پریشان ہو گئے تھے کہ گھر میں رہے رہے کے بور ہو گئے تھے گھر میں کیا کریں اتنے کام گھر میں آفیس کا کام کر کے بھی آپ بور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جو چٹ چیٹ ہوتی ہے پولیس کے ساتھ وہ گو سپس ہوتی ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے نا اس طرح سے فیزیکلی جو آپ لوگ کھر رہے ہوتے ہیں کسی کی لئے تو اسی طرح میں بات کر رہا ہوں ٹوٹر کی اور وہاں پر میں بات کروں گا گوگل اور فیس بک انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کیونکہ لوگ ٹاؤن تھا ان کی اپلائیز بھی بھی گھر میں رہ کر کام کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی گھر میں رہ کر کام کر سکتے ہیں لیکن فیلحال صاحب ٹوٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ ساری زندگی آپ گھر میں رہ کر کام کر سکتے ہیں لیکن جو جو فیس بک اور گوگل ہے انہوں نے مزید جو اس کی مدت ہے وہ بڑھا دی ہے اور جو گوگل ہے اس نے کہا ہے کہ سات ماہ کے لئے مزید آپ لوگ گھر میں رہ کر کام کر سکتے ہیں اور اسی طرح میں بات کروں گا ایمازون کی ایمازون جو ویب سائٹ ہے ان کی کمپنی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگ گھر میں رہ کر کام کر سکتے ہیں اور اس کی مدد بھی انہوں نے اکٹوبر تک بڑھا دی ہے کہ آپ لوگ گھروں میں رہ کر آفیس کا بڑا آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا لوگ ڈاؤن تھا اور وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے لوگ آئیں اور آ کر بیٹھ کر ایک دوسرے سے گپ شپ کریں اور اس سے کرونا وائرس پھیل رہا تھا سماجی فیصلے کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ انہوں نے فیصلہ کیا تو یقینا یہ خبر اچھی ہے اور باقی لوگ بھی یہ چاہیں گے کچھ لوگوں کے لئے اچھی ہے کچھ لوگ کے لئے نہیں اچھی ہے وہ آپ پر depend کرتا ہے کہ یہ خبر آپ کے لئے خوش آئین ہے یا نہیں بڑھتے ہیں اپنے نیکس نیوز کی جانب اور نیکس نیوز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے اچھا فائک انسان تو کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کچھ ایسے عوامل جو ہم سے ہمیشہ سے جھڑے ہیں وہ بھی بڑا متاثر ہوئے کیڑی مکوڑے ہشرات اور ان میں سب سے زیادہ چوہے بڑے متاثر ہوئے ہیں ٹوم این جیری کی بات کر رہی ہیں ٹوم این جیری کی بات بلکل نہیں کر رہی ہیں وہ بھی بیسے ہماری زندگیوں کے ساتھ بڑا جوڑا ہوا ہے ٹوم اور جیری ہے وہ بھی تک ہماری زندگیوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے جب بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے اور ہم اتنا پروٹیکٹ اپنے گھر کے کوشش کرتے ہیں کہ کنی سے ان کو داخل ہونے کے جگہ نہیں لے لیکن پھر بھی وہ آ جاتے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ کوویٹ 19 کا بہت زیادہ اثر چوہوں پر بھی ہوئا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ مطلب میں نے جب یہ رسرچ پڑی تحقیق پڑی تو میں بہت زیادہ میں حیران ہوئی کہ واقعی اب جو چوہے ہیں سب سے پہلے ان کا اثر ان پر اثر یہ ہوا ہے کہ وہ گوشت خور ہو گئے مطلب میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ گوشت خور کیسے میں پہلے تو وہ جناب ہوتل میں جاتے تھے ہوتلز کھولے ہوئے تھے ریسٹورنٹس کھولے ہوئے تھے لوگ کچھر اپنا پھینک دیتے تھے جو کھاتے تھے تھوڑا سا مطلب آدھا برگر کھایا اور آدھا سرڈک پہ پھینک دیتے بہت سے ایسے لوگ تھے انہیں خوراک جو ہے وہ ملتی رہتی تھی اب جو ہے لوگ باہر نہیں نکلتے ریسٹورنٹس میں نہیں جاتے لوگ پارٹیز نہیں کرتے کچھرا ہی نہیں ہوتا انوارمنٹ جو ہے وہ بڑا ساف ہو گیا تو وہ کیا کھائیں تو انہوں نے کیا کیا چوہوں نے کیا کیا مطلب انہوں نے ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا اب جو ایک موٹا تھا چھوہ تھا اس کی تو سنی گئی اور جو بچارہ پدلوں سا چھوٹوں سا چھوہ تھا اس کو کھا لیا اس نے ایک دوسرے پر حملہ کرنا شروع کرتے ہیں ایک دوسرے پر اب حملہ کرتے ہیں اور جناب ایک دوسرے کو کھاتے ہیں چھوٹا چھوہ بھی شکاری بن گئے تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ہے جو کہ چوہوں میں ہم نے دیکھنوں کو ملی اور دوسری بات یہ ہے کہ چوہے جو ہے وہ بین بلائی مہمان بین بلائی مہمان تو میں یہ کہوں گی وہ پہلے بھی بین بلائی آتے تھے ہم کون سا دن دعوت دیتے ہیں کہ چوہے صاحب آئے ہیں ہمارے گھر میں تر شریف لے کے آئے ہیں پہلے بھی وہ آتے تھے لیکن اب جو ہے وہ تو بلکل ہی بین بلائی مہمان ہیں اچھا چوہوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ نے خوراک رکھی ہے وہ وہاں تک پہن جاتے ہیں دھونڈ لیتے ہیں دھونڈ لیتے ہیں ان کی ایک اتنی مطلب نوکیلے ہیں ان کے دانت ہوتے ہیں کہ وہ کہیں پ مطلب دروازہ ہے تو اس میں سرا کر دیں گے کوئی نیٹ ہے اس میں سرا کر دیں گے ایون کے پلاسٹک میں بھی وہ چوبا 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 کے اس میں سرا کر دیتے ہیں اور وہ جو آگی فوڈ سٹور رات کے وقت اکثر جب لائٹ آف کرتے ہیں تب بھی وہ آ جاتے ہیں بلکل بلکل سنس بڑی تیز ہوتی ہے بڑی سنس بڑی تیز ہوتی ہے بلکل اچھا اب جو ہے چوہے روئیہ تبدیل کرنے کی بھی ماہر ہو گئے ہیں اب انہوں نے اپنا روئیہ تبدیل کر لیا ہے پہلے تو تھے ان میں تھو خون خار چوہے بن گئے خون خار بن گیا تو چوہوں سے بچ کریں آپ اچھا اس کے بعد جو ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ چوہوں کو گھروں سے دور کیسے رکھا جاتا ہے چوہیں جو ہیں وہ پچپن قسم کی بیماریاں پھلاتے ہیں یہ شاید آپ کو پہلے بھی پتا ہو کووڈ نائنٹین پھلاتے ہیں یہ نہیں اس کے بارے میں تو کوئی ریسرچ سامنے نہیں آئی لیکن اس کے علاوہ تاؤن کی بیماری اور بہت ایسی بیماری اگر آپ سرچ کریں تو پچپن قسم کی بیماریاں جو ہے وہ تو چو جوہا نظر آ جائے تو اس کو بکھایا جائے اس کو بکھایا جائے اس کو مار دیا جائے یا کوئی ایسی عدویات جو مار گولیاں بھی مختلف ملتی ہیں وہ آپ فارمیسی سے لے کر وہ اچھا چوہوں کو ایک تو یہ ہے کہ جب وہ آ گیا ہے تو اس کو مار دیں اور آنے سے روکنے کے لیے آپ نے اپنے دروازوں میں یہ آج سارے چیک کرنا ہے کہ کہیں پہ بھی چھوٹا سا کوئی سراخ موجود تو نہیں ہے چونکہ جوہا جو ہے وہ بہت چھوٹے سراخ سے کہ اس کے اندر ہڈی بہت کم ہوتی ہے تو تو وہ آجاتا ہے تو اپنے سارے فیل کریں کوئی بھی آپ کے گھر میں ڈڑا رہے اکثر آجاتی ہیں اسے فیل کریں اپنے دروازے کھڑکیاں اور ہر وہ چیز جو ہے وہ چیک کریں جہاں سے چوہا اندر آ سکتا ہے مطلب چوہا اپنے گھر میں آنے نہیں دینا چوہا آنے ہی آپ نے گھر میں آنے نہیں دینا پروگیم کو ہمیں اسی طرح کرتے ہیں کہ یقین ہے نا آپ کو ہمارا پروگیم اچھا لگا ہوگا اور فیڈبیک دینے کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے ہمارے چ اپنے پروگیم کو مزید بہتر کر سکتے ہیں کچھ ایکسر انفرمیشن بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی پاس کوئی انفرمیشن ہے اور وہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے شیئر کریں یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی انفرمیشن شیئر کی جائے جو آپ کے دل کے مطابق ہو آپ کے ذہن کے مطابق ہو جو آپ سننا چاہتے ہیں تو ہم وہ پروگیم میں ضرور شامل کریں گے اسے کے ساتھ مجھے اور ریمشا کو دیجئے اجازت اللہ حلی کے باتے موسیقی